اس وقت کی بڑی خبر گجرات کے نفساری سے مل رہی ہے جہاں ایک بڑا حادثہ ہوا ہے بس اور کار کے بیچ زوردہ ٹکر ہوئی اور اس حادثے میں نو لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ کئی لوگ خائل بتائے جا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ بس ڈرائیور کو ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے یہ ٹکر ہوئی یہ حادثہ ہوا جس میں نو لوگوں کی جان چلی گئی صورت سے والسار جا رہی تھی گجرات کے نفساری سے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جنک دوے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سیوگی جڑ گئے ہیں جنک اور کیا جانکاری اس حادثے کو لے کر مل رہی ہے لیکن نفساری والسار کا جو ہائیوے 48 ہے اس پر ویسما گاؤں کے پاس یہ درگٹنا ہوئی ہے جو جانکاری آ رہی ہے شروعات میں یہ تھی کہ بس کے ڈرائیور کو دل کا دورہ پڑا لیکن جو جانکاری ابھی جو آدھگریوں سے بات کی اس میں آئی تو جو فورچنر جو کار ہے وہ دمن سے نفساری کی اور آ رہی تھی اور فورچنر کار کے ڈرائیور نے سنتولنک ہویا اور تیز رفتار کار تھی یہ اپنے کھیت میں دو ہزار مچلیاں پال کے ہر چھ مہینے میں تین لاکھ تک کمارے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلڈ کیجئے وہ ڈیوائیڈر توڑ کر سیدھی بس جو والسار کی اور جا رہے تھی اس کے ساتھ جا کر ٹک رہی ہے ایسے میں جو فورچنر کار میں سوار نو لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ بس میں سوار ستائیس لوگ تھے ان کو چوٹ آئی ہے کچھ لوگوں کو تھوڑی گمبر چوٹے بھی ہیں تو گیارہ لوگوں کو نو ساری میں اور باقی لوگوں کو والسار میں اس طریقے سے ستائیس لوگ ہیں وہ پوری طرح سے زخمی ہیں ان کو اسپتال میں برتی کرایا گیا ہے جبکہ نو لوگ جو فورچنر کار میں سوار تھے وہ انکلی شور کی پرو لائف کیمو فاروا نام کی کمپنی کے کرمچاری ہیں اور سبھی کی موقع پر ہی موت ہوئے تیز رفتار کار تھیں اور ابھی نو لوگ کی موت کی پوسٹی ہوئے جبکہ ستائیس لوگ جسے لوگ زخمی ہیں جن کو اسپتالوں میں برتی کرایا ہے پھرکل جنک تو یہ بڑا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے اس حادثے کو لے کر کہ تیز رفتار کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا کار میں سوار نو لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ بس میں سوار ستائیس لوگ خائل ہوئے ہیں اور ادھر ترکی کے آجن پرانت میں بن ایک ریسٹروم ایک زوندار دھماکہ ہوا جس سے پورے علاقے میں افرات افری مچ گئی دھماکہ جس ریسٹروم میں ہوا وہ رہائشی علاقے کے بیچو بیچ بنا ہوا تھا جس میں دھوا نگلتا دکھا دھماکہ ہونے کی جانکاری ملتے ہی فار بریگیٹ کی کئی گاڑیاں موقع پر پہنچی اور آگ پر کابو پایا بتائی گیا کہ حادثے میں ساتھ لوگوں کی موت ہو گئی تو وہیں کئی لوگ گمبھیر روپ سے گھائل ہو گئے جنہیں اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے جب دھماکہ ہوا اس وقت اس ریسٹروم میں ورکر کے ساتھ ساتھ کئی گراہک بھی موجود تھے اچانک سے دھماکہ ہو گیا اور چیخ پوکار مچ گئی تھی وہیں ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ دھماکہ کیسے ہوا لیکن مانا جا رہا ہے کہ گیس رساب کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا اس ویچ ازربیجان نے اسرائیل میں اپنا پہلا راجدوت نیوکت کرنے کا اعلان کر دیا ازربیجان نے ایک مہینے پہلے ہی اسرائیل کے تیلویب میں اپنا دوتاواز کھولنے کا فیصلہ کیا تھا اور اب اسرائیل میں ازربیجان کا پہلا راجدوت نیوکت ہونے والا ہے جسے اسرائیل کی مسلم دیشوں سے بڑھتی قریبی کا ثبوت مانا جا رہا ہے کیونکہ یو اے ای بھی تیلویب میں اپنا دوتاواز کھول چکا ہے جبکہ بہرین بھی اسرائیل کے ساتھ ابراہم سمجھوتا کر چکا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں دیشوں کے بیچ کوپنی تک سمبند بہتر ہوں گے اور اب ایک اور مسلم دیش اسرائیل کے نزدیک آ گیا ہے ویسے اسرائیل اور ازربیجان کے رشتے پہلے سے اچھے ہیں کیونکہ اسرائیل سے ازربیجان کو ہتھیار ملتے ہیں جن سے وہ آرمینیا ہی نہیں بلکہ ایران سے بھی لڑتا ہے ایران اور ازربیجان کی دشمنی کی ایک بڑی وجہ بھی اسرائیل ہے کیونکہ مسلم دیش ہونے کے باوجود ازربیجان کی ایک یہودی دیش سے دوستی ہے ازربیجان میں قریب 85% شیعہ مسلمان اور وہ شیعہ بہل آبادی والا ایسا پہلا دیش ہے جو اسرائیل میں اپنا راجدوت نیوکت کرے گا جو اسرائیل سے چڑھنے والے مسلم دیشوں کے لیے جھٹکا ہے کیونکہ دھیرے دھیرے ہی سہی اسرائیل کی دوستی کئی مسلم دیشوں سے گہری ہو رہی ہے